سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز ہوتے ہیں کہ جو اپنے مرہومین کی قبروں پر اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں کہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں تو بالکل ہی آسان اور سادہ الفاظ میں یہ سمجھیے کہ آپ اپنے مرہومین کی قبروں پر فاتحہ کیسے پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیے جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کو یاد ہیں صورتیں یاد ہیں تو آپ ان کی تلاوت کر لیں پھر ان کا ثواب اپنے مرہومین کی روحوں کو بخش دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے مرہومین کی روحوں کو پہنچاتا ہوں قبول فرما مثال کے طور پر اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا صرف صورت اخلاص ہی یاد ہے تو آپ صورت اخلاص پڑھ لیجئے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار صورت اخلاص پڑھی یعنی کہ یہ مکمل صورت جس نے ایک بار پڑھ لی تو اسے ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا اور جس نے دو مرتبہ اس سے پڑھا تو اسے دو تہائی قرآن کریم کے پڑھنے کا اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا اسی طرح جس نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھی تو اسے اللہ کریم ایک مکمل قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب بخش دے گا تو آپ اول آخر درود پاک پڑھ کر ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس تمام قبرستان والوں کو بالخصوص میں اپنے فلان فلان مرہوم کی روحو کو اسالت ثواب کرتا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے درجات کو بلند فرما اس کی قبر کو تاحد نگاہ کو شادہ فرما اس کی قبر کے منازل کو آسان فرما اگر آپ کو اس طرح کے جملے ادا کرنا نہیں آتے تو آپ دل ہی میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس تمام قبرستان والوں کو بالخصوص اس مرہوم کو بخشتا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کی مغفرت فرما بس اتنی ساری بات ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ قبرستان میں جانے کے عادت بنائیے اس لئے کہ قبرستان میں جانے سے آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے اور یہ خیال بھی دل میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے قبرستان میں جا کر مرہومین کی بخشش کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق اطاف فرما جسے تو بھی راضی ہوتی رہا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو تو سامین مکرم خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قبرستان میں جاتے رہا کریں اگر کچھ پڑھنا نہ بھی آتا ہو تو وہاں جا کر صرف یہی دعا کر لیں کہ یا اللہ ان قبرستان والوں کی غلطیوں سے درگزر فرما ان کی جملہ نیکیوں کو قبول فرما کر ان کی قبر کے منازل کو آسان فرما ان کے لئے بخشش و مغفرت کے پروانے آتا فرما تو یہ انتہائی ایک آسان سا طریقہ ہے مرحومین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کا امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے امین